سرجیکل سائک کیا یہ بالکل صحیح تھا اور تھوڑا اور آدمی اندر جانا چاہیے تھا نہیں میں سمجھتا ہوں دیکھیں آخر ملک بھی چلانا ہوتا ہے حکمت بھی کوئی چیز ہوتی ہے سمجھداری بھی ہے ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ من مہن سنگ بن جائیں کہ آپ کو اپنا گاؤں یاد آتا ہے رہے کہ میرا پرن بڑا چنگا سی دوسرا آپ ہوئیں گے کہ لوگ کہیں گے چائے والا آدمی پرائم میسٹر کیسے بن گیا اس نے بنا کے دکھا دی کہ چائے کیسے بنتی ہے اور ملک کیسے پاکستان میں دو دو شریف ہیں نواز شریف اور راہیل شریف اور ان کی شرافت کو بھی آپ نہیں مانگ رہے ہیں دیکھیں میں دونوں شریفوں کا بتا دوں ایک واقعی شریف ہے کیونکہ وہ تو فیکٹری ویکٹری چلانے والا بریانی کھالے والا نہاری کھیلنے والا کرکیٹر تھا اس کو کون لے کے آیا جنرل زیاء الحق وہ امیر المومنین بننا چاہتا تھا ان کے اپنا کچھ بھی نہیں ہے پورت پاکستان کی دولت لے کے یہ پنجاب میں اپنا بنا رہے ہیں ان کو پتا ہے پاکستان ٹوٹنے والا اسی لئے تمام پاکستان کی دولت انویسٹ ہوتی ہے پنجاب میں روڈ، ریلوے لائن، بڑے بڑے محل، امن کی آشا کی تماشا والی آنٹیاں جو آتی ہیں یہاں پہ یہ سب پنجاب کر رہے ہیں آپ کے ہاں کون سا آ گیا کبھی آپ نے آپ نے باچہ خان کی بیٹی کو بلائے ہیں باچہ خان کی ڈاٹر ان لوگ کو بلائے ہیں آپ نے کبھی یہاں آپ کس کو بلاتے ہیں وہی لوگ جو لوٹ رہے ہیں ہندوستان کو جو ہندوں سے نفرت کرتے ہیں وہ اچھے سے کپڑے پہن کے آکے تھوڑی سی اردو بولتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کھمال رہے ہیں تو اردو بول رہی تو بہت بڑا انٹیلیکشن ہوگا آپ کہہ رہے تھے کہ ان دو میں سے ایک شریف ہے اور دوسرا بدماش ہے مطلب ایک آدمی جس کا جو کمانڈر انچیو آرمی کا ہے وہ پرائیمنس رو کہہ رہا ادھر آجا بھے وہ آجاتا ہے وہ کہتا ہے سر کی کرنا ہے وہاں کھڑے ہوکے تین دفعہ اٹھک بیٹک لگا سر نوکری سے نہیں نکالنا سر بڑی مشکل سے پرائیمنسٹر بناو سر پلیز ایک ملک کا ایک ملک کا ڈیفنس مینسٹر ہے وہ کھٹ کھٹ آتے اور جنرل بدماش کا سیکریٹیو اس نے کہا تھا ٹائم نہیں ہے بھئی انہیں کہا دو چار روپے لے 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 نا 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 چپلا سی او دی کمانڈر انچیو ڈیفنس میں اس کو نکالتا ہے وہ باہر نکال گیا کہتا ہے بم مار دیں گے انڈیا پہ نوکلیر اس کو کیا پتا نوکلیر بم ہوتا کیا اور میں آپ کو بتا دوں خوازہ آسف صاحب نے جو کہا دیکھئے تین دن پر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس میں ٹیکٹیکل ویپنز ہیں ہم نے یہ شوپیس کے لیے ہی رکھے اور جیسا باک آئے گا ہم اگر جنگ سٹارٹ کی تو انڈوستان کو پر نوکلیر بم پھیک دیں گے نس نابوت کر دیں گے سر یہ اتنا جاہل آدمی ہے میں بتا ہوں ٹیکٹیکل نوکلیر ویپن کا ایک تو لوگ مطلب نہیں سمجھ رہے ہیں ٹیکٹیکل نوکلیر ویپن مینز کہ وہ نوکلیر ویپن جو بیس کلومیٹر دور مارا جا سکے نوکلیر ویپن نوکلیر ویپن نو کنٹری آن ارث اس کو پتانی ہے کچھ اور یہ اپنی زمینوں کی وجہ سے ڈیفنس سے بنا یا ہماری بدنصیبی کے ہمارے پڑوس میں اس قسم کے پاگل خانہ بنا ہوا ہے کہ پاکستان میں گھسی تو ہم پاکستان اور یہ یہ سبوت ہے کہ یہ ایک ڈیتھ کلٹ کہ ہم پاکستانی پنجابی لیکن اب انہوں نے اپنی بات بدلی ہے ان کو یاد نہیں آیا ہوگا لیکن جھوٹ بولنے کا اگر ہماری اگر ہم ملا کیا تو ماریں گے وہ تو آپ کی رائٹرز کو ایک بات کی تو وہ تو گورا سمجھ رہا ہے اے ایف پی والا بھی وہی ہے سارے گورے ایک ہی جیسے لگتے ہیں بے وکوفوں کو تو اس کو یہ یاد نہیں کہ کس شخص سے کیا جھوٹ بولا تھا تو اسے سٹریس بھی ہو رہا ہے ڈائیبیٹیز بھی ہو رہی ہے ہائپر ٹینشن بھی ہو رہی ہے بیوی بھی تنگ آئی بھی ہے شکل بھی خراب ہے تو آپ کیا کہیں گے یہ بے وکوفی کی باتیں ہیں ٹیکٹیکل ویپنز لیکن اب میں نے دیکھا عمران خان میدان میں آئے ہیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف سے کچھ نہیں سملے گا میں بتاؤں گا انڈیا کو کیسے ٹھیک کریں اے صاحب جا کے کسی سے عشق لڑائیں یا کرکٹ کھے لیں یہ کچھا کے لیں ہمارے یہاں ہمارے یہاں پنجابی میں کہاوت ہے جنگ کھیڑنی ہون دی زنانیا دی it's a very feminist and misogynist comment but it applies to this stupid man whose entire life has been to impress upon especially indian women کیونکہ وہ سب امی آنٹی ہو جائے امران خان آئے how am I مطلب آپ بتائیے ایک آدمی 62 سال کی عمر میں دولہ بنا اور گھوڑے پہ چل کے آیا اور پھر تلاک ہو گئی لڑکی نہیں پھیک دیا اٹھا کے اسے بھائے وہ پھر بیٹھا بھائے بھائی آپ کو اگر 60 سال کی عمر میں جب سٹھیا جانا ایسی کہتے نا ایسی تو نہیں کہتے کہ بندہ سٹھیا گیا 60 سال کا ہوا سٹھیا جاتا تھا آج کل دبائیں اچھی تو ہمارے جیسے لوگ زندہ ہیں سٹھیا جاتا تھا واہ واہ